اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو مجھ پہ بھروسہ کر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ مہاں سے روزی دوں گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میری ذات پر بھروسہ کر پھر میں تیرے لئے بڑے دروازے کھول دوں بات کو سمجھے نا جب دینے والا دینے پہ آئے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سارے دروازوں سے بہترین یہ ہے کہ رب رسول کے دروازے پر حاضری دی جائے وہاں سے ملے تو پھر کوئی روک سکتا نہیں کوئی سیاست کوئی شخص لکاوٹ بنتا حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ ایک معروف صحابی ہے ان کی زوجہ بھی صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت تباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہ کہتی گھر میں غربت تھی میرے شہر ایک دن جنت الوقی کی طرف گئے ہوئے تھے تو ایک بل کے پاس وہ بیٹھے تھے چوہے کی بل نہیں ہوتی کہتے ہیں وہ ایک بل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے چوہاں اندر گیا بل میں اور جب واپس آیا تو ایک دینار لے کے آ گیا پھر اندر گیا یعنی ان لوگوں کو بلوں سے دینار ملتے تھے ہمارے سارے پیسے ویسے بلوں میں چلے جاتے ہیں اندر گیا اور ایک دینار لے کے آ گیا پھر گیا تو پھر ایک دینار لے کے آ گیا کہتے ہیں وہ ستر دفعہ گیا چوہاں اندر وہ چوہاں ستر دفعہ اندر گیا ستر دفعہ ایک دینار لے کے باہر آیا غرت مقدار فرماتے ہیں میں نے انتظار کیا لیکن ایک اتر ہی دفعہ پھر نہیں آیا اللہ مہین اس میں نبانی علی رحمہ نے اس کو لکھا ہے فرماتے ہیں میں نے وہ پیسے اسی طرح اٹھائے ستر دینار اور میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے گیا میں نے کہ حضور اس طرح کر کے نہ چوہے کی بیل سے ستر دینار ملے تو فرمانے لگے کہ میں نے وہ ستر دینار لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تو نبی کریم نے دو جملے ارشاق فرمائے دو پہلے حضور نے یہ پوچھا فرمانے لگے کہ چوہا خود لے کے آیا آپ نے پیل کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالا اور اس کی حضور نے ہی میں نے نہیں ہاتھ ڈالا وہ خود ہی لے کے آتا رہا تو دو جملے کریم نے فرمائے حضور فرمانے لگے یہ تو لے جا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے ستر دینار کو بہت بڑی خطیر رقم نہیں تھی لیکن فرمایا تو لے جا اللہ تجھے برکت دے آپ کی زوجہ اگرت دباہ بنت زبیر کہتی ہیں کہ ستر دینار اور دعا نبی پاک کی تو فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے گھر کے اندر نہ بوریوں میں چاندی بھار کے رکھی ہوئی تھی پھر بھی مال ختم نہیں ہوتا تھا